سیدہ میمونہ رحمت اللہ علیہ دو سو اکانمے ہجری کے قریب حیات ایک عابدہ زاہدہ متبقیدہ خاتون تھی یہ مشہور ولی سیدی ابراہیم الخباس علیہ الرحمہ کی ہمشیرہ تھی اور اپنے برادر مکرم کے نقش قدم پر چلتی تھی سیدہ میمونہ رحمت اللہ علیہ کے بھائی ایک دفعہ یعنی حضرت سیدی ابراہیم الخباس علیہ الرحمہ گر تشریف لاتے ہیں اور اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ آج میرا سینہ تنگ ہے اس پر آپ کی ہمشیرہ سیدہ میمونہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے من داقا قلب ہوں داقت علیہ الدنیا بما فیہا آپ فرماتی ہے جس کا دل تنگ ہوتا ہے اس پر دنیا وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ مَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آگے ان کے لیے زمین تو وسیع تھی مگر ان کے دل کی تنگی کے وجہ سے زمین اُر پر تنگ ہو گئی یعنی آپ پر دل تنگ ہے تو آپ کا دل وسیع ترین دنیا میں کہیں بھی قرار اور سکون نہیں پائے گا یہ تنگی دل والا معاملہ کسی نہ کسی انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو جب انسان کا دل تنگ ہو جائے بے اتمنانی انسان کو محسوس ہونے لگے انسان کا دل بے قراری میں مبتلا ہو جائے بے چینی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس وقت انسان کے لیے سب سے بہترین نسخہ اور یقینی شفاہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اس حصے میں بیان فرمائی فرمایا کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ تعالی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی پناہ نہیں کہ جو تنگی دل ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کی وجہ سے ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا اور کوئی بھی اس دنیا میں پناہ دینے والا نہیں یعنی انسان کا جب دل تنگ ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی نفرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے تو انسان یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی کے سوا دلوں کو قرار دینے والا اور کوئی بھی نہیں ہے اس ساری دنیا میں اللہ تعالی کے سوا اور کوئی پناہ دینے والا نہیں یعنی سکون قلب اسی کی باردہ سے ملے گا دل کی تنگی اور پرشانی تب ہی ختم ہوگی جب انسان اپنے رب کی باردہ میں حاضر ہوگا اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں ہی سکون ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فرمایا کہ سن لو اللہ کی یاد سے ہی دل چین پاتے ہیں کہ دلوں کا سکون دلوں کا چین اور قرار یہ اللہ تعالی کے ذکر میں ہے کیسی باکمال خاتون تھی جو اپنے بھائی کو قرآن پاک سے سکون کا نسخہ بتا رہی تھی لوگ سکون پانے کے لیے قرار حاصل کرنے کے لیے انسان میوزک لگا لیتے ہیں کچھ سگرٹ سلگا لیتے ہیں کچھ سکون کی خاطر سیر و تفریح پر نکل جاتے ہیں کچھ لوگ دل کو چین اور قرار دینے کے لیے دوستوں کے پاس گپوں کے لیے پہنچ جاتے ہیں جبکہ مومن کا دل تو اپنی خوراک مانگ رہا ہوتا ہے مومن کا دل اپنی غزہ کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے اور مومن کا دل کی غزہ وہ کیا ہے وہ ذکر خدا ہے اگر آپ بے چین دل کو سکون راحت اور اس کو بے قراری بے چین سے نکالا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کریں یا ان میں سے کوئی ایک کام کر لیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے گا اور وہ کام کیا ہیں کسی بوکے کو کھانا کھلا دیں کسی سفید پوش کے گھر راشن پہنچا دیں کسی یتیم کو کپڑے اور جوتے لے کر دے دیں کسی ضائف اور کمزور انسان کی عملی مدد کر دیں تازہ وضو کر کے دو رکت پڑھیں پھر رو کر اپنے رب کی بارکہ میں دعا مانگیں لا الہ الا اللہ کی قصرت کریں والدین دونوں حیات ہیں یا ان میں سے کوئی ایک حیات ہے تو ان کی پسندیدہ چیز ان کی بارکہ میں پیش کیجئے جب آپ اپنے رب کی بارکہ میں آ جائیں گے اپنے رب کے ساتھ رشتہ جوڑیں گے مضبوط کریں گے اس رشتے کو پھر دیکھنا تھی کس طرح آپ کے درد دور ہوتے ہیں اور کس طرح آپ کے دل کا جو بے چین ہونا ہے اور اس کی جو بے سکونی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ کیسے دور ہوتی ہے آپ ضرور یہ نسخہ آزمائیں جو بھی اپنے دل کے اندر بے سکونی محسوس کرتا ہے اپنے دل کو بے قراری میں مبتلا محسوس کرتا ہے وہ اپنے رب کی بارکہ میں آ جائیں پانچ وقت کے نماز شروع کر دیں ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو اس کا دل سکون پائے گا اس کے دل سے جتنی بھی بے چینیاں ہیں بے قراریاں ہیں وہ ساری کی ساری انشاء اللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گی اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت کی وجہ سے سکون ہی سکون اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا موسیقی